ورلڈ کپ میں ورس پرفارمنس دو اور اس کے ریوارڈ میں آپ کو ملتی ہے کپتانی ایسا ہوتا ہے صرف پاکستان میں پاکستان کرکٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک تماشی لگا ہوا ہے اور تماشی نظر آ رہا ہے بترین پرفارمنس تھی شاہنشاہ فریدی کی ورلڈ کپ میں اور اتنی بری پرفارمنس تھی کہ ان کو ریوارڈ دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹوئنڈی کا کپتان بنا کے تیسٹ کپتان پہ تمہیں میں آتا ہوں بابر آزم نے بہت اچھا فیصلہ کیا تینوں فارمیٹ کے کپتانی چھوڑنے کا ان کو آفر یہ دی گئی تھی کہ آپ ریڈ بول کے کپتان من جائے کیونکہ جو بھی ونڈے انٹرنیشنل ہے پاکستان کا ابھی گیارہ مہینے بعد پاکستان یہ حال ہے کہ گیارہ مہینے بعد پاکستان ابھی جا کے ونڈے کھیلے گا تو ابھی ونڈے کو تو آپ سائیڈ میں رکھ لیں گے پھر آپ اس بارے میں میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آپ یہ حال دیکھیں کہ شاہین شاہفریدی کس طرح ڈیزرٹ کرتے تھے ٹی ٹوینٹی کے کپتان منہ پوری پڑچی ہے امام پڑچی تھے شاہین شاہفریدی پڑچی ہے اور اس کی بھرپور لابنگ کیے ان کے سسر نے شاہد شاہد آفریدی نے شاہد آفریدی جس طرح کی وہ نظر آ رہے تھے جس طرح کا وہ پورے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ جس طرح کا وہ گین کے لئے تھے لابنگ کرنی کوشش کر رہے تھے جو جو بڑھ استعمال کریں پولٹنس کرنی کوشش کر رہے تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے اور اپنے دماغ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹوینٹی کا کپتان منانے میں وہ کامیاب ہو گئے شاہد آفریدی نے کی تو سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہیں سب وہ جو گھر رہے تھے ان کا جو ایک ڈبل فیس والے جو ان کا وہ ہے نا وہ سب کو نظر آ رہا تھا ایک طرف سے بابر آزم کو تعریف بھی کر رہے تھے دوسری طرح سے بابر آزم کے اگینس بات کر رہے تھے پورا انہوں نے ایک جو جو ایک ایجنڈا صرف نہ شاہد آفریدی کی صرف میں بات نہیں کر رہا ہوں سب کی بات کر رہا ہوں جو سب آپ سب نے میڈیا میں دکھا ہوگا ٹی وی چینلز پہ دکھا ہوگا سب اپنے آپ کو جو اس ایجنڈے جس کیمپین کی تیر بابر آزم انقلاف سب آئے سب کے چیرے بین اکاب ہوئے سب کے چیرے آپ میں سب نے سامنے دیکھیں کہ کون کیا کب کہہ رہا تھا ماضی میں جائیں چند سے چند مہینے پہلے جائیں کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کھل کے کہہ رہا ہے میں بابر آزم کی جہاں غلطیاں ہیں میں اس پر بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں بابر آزم جہاں غلط ہیں وہ ہیں لیکن جہاں سازش آپ کر کے بابر آزم کو ہٹا رہے وہ غلط ہے اب چلیں آپ نے بابر آزم کو آپ ہٹا نہیں سکے انہوں نے خود ریزائن دے دیا کیونکہ وہ ایک انٹرم کرکٹ بورڈ آئی ہوئے الیکشنز ہوں گے پھر کرکٹ بورڈ نہیں آگلے گا لیکن بابر آزم کی کپتانی انہوں نے بہت اچھا کیا عزت سے گئے اب وہ بیٹنگ پہ فوکس کریں بہت اچھا ہوگا لیکن شاہین مجھے سے بھی اس چیز کا جواب رہا ہے کہ تماشا لگاوا ہے اس ملک میں کرکٹ کے ماں نام پہ کہ شاہین شاہ فریدی کہاں سے ڈیزرف کرتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوینڈی کپتان لہور کلندس لگے پڑے تھے لہور کلندس کی پوری ٹیم آکیب جاوید کب سے لگے پڑے تھے کہ شاہین کو کپتان بنا ہے یہ پوری ایک گیم کھیلی جا رہی تھی اور وہ گیم میں آپ کامیاب تو ہو گئے جو جو اس میں انگول تھے اب شاہین شاہ فریدی کو یہی ہے کہ جو کسی کے لئے گھڑا کھتا ہے وہ آپ کی مثال پہتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے اور شاہین شاہ فریدی ڈیزرف نہیں کرتے شاہین شاہ فریدی کی کوئی کیمیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹوینڈی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کریں پی ایس ایل ایک نارمل لیگ ہے اس میں کپتانی کر کے اگر انہوں نے کب حاصل کر لیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی بہت ہی ایک دیفرنس ہوتا ہے انٹرناشنل کرکٹ میں اور لی کرکٹ میں سو آنے والا وقت بتا دے گا لیکن شاہین شاہ فریدی اور حریص روہ کے بارے میں میں آپ کو اقباب عدا دوں شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس تو آپ نے ورلکپ میں دیکھی سب جب پاکستان کو پاور پر میں میں وکٹیں چاہیے شاہین شاہ فریدی نے سب تین وکٹیں نہیں اتنی بتریم پرفارمنس سب اپنے لئے بر بندہ یہ بالنگ کرتا ہے اور اتنی بربری پرفارمنس ہی کہ یہ شخص ذمہ دار ہے سب سے main responsible first baller آپ کا ذمہ دار ہے جس کی ویسے پاکستان ورلڈ کا بھارا کیونکہ آپ جب وکٹیں نہیں لگے دوگے کپتان کو تو آپ match دے تھے اور یہ ہی ذمہ دار ہے main کیونکہ جب کپتان کو وکٹیں چاہیے تھی تو انہوں نے پرفارمنس نہیں دی انہوں نے آپ سوچیں کہ دس جہاں سارے بالرز وکٹیں نکال کے دے رہے اپنے ٹیم کو وہاں شاہین شاہ فریدی انہوں نے پورے ٹول آمنٹ میں پاور بلیمنٹ سے ٹیم وکٹیں نکال گے تھی اور پھر اینڈ میں ٹیل اینڈرز کی وکٹیں لینا کیا فائدہ آپ کے سامنے ان کی شیلنگا کے match میں پرفارمنس ورس آسٹریلیا خلاف اتنی ورس وکٹیں لیں لیکن اتنی ورس کی کیا فائدہ وہ اس وقت تب سب کچھ تباہ برباد ہو چکا تھا سیم از سعودہ افریق اخلاف بھی سیم اپنی یہ حالت کی انگلینڈ خلاف یہی حال تھی تب رسال آب باہی سامنے خلاف دو چو اٹھتا رن چاہیے تھے اس تب جب وقت گرانی تھی اور وہ وقت وانستان کے نورمل پیٹس منطصہ ہی اور آپ وکٹ نہیں لے سکیں اب آپ رن نہیں روک سکیں تو پھر آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ ایسی گھٹیا پرفارمنس پہ آپ ٹیم کے ٹی ٹوئنڈیپ کے قیادت کریں آپ میرے کا کتل کر رہے ہیں آپ میرے کے ساتھ بہن بہن کر رہے ہیں آپ حریص مبورس پرفارمنس محمد رضوان برس پرفارمنس اب میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ شان مسود کو تیس میچہ کیسے کپتان منا دیا وہ تو بابر آزم نے بہت اچھا فیس تکیا کہ جب ان کو آفر کی گئی ہوگی کہ تیس میچ کی آپ کپتانی کلی تو انہوں نے تینوں فورمیٹ سے دیزائن دے کہ اپنے ہاں کو سائٹ پر کلی بہت اچھا پر فورمیٹ بہت اچھا ڈیسیشن تھا اب مجھے بتائیں کہ یہ پیراشیوٹ سے آیا ہے اب میں اس کو پیراشیوٹ سے آئے بندہ نہیں کہوں جو بندہ ٹیم کے کسی فورمیٹ میں اتنے عرصے دراستے نہیں ہے وہ اچانک سے پیراشیوٹ سے ہوتے ہوئے ڈاریک کپتانی پر آجا ٹیس کی کپتانی ٹیس میچ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور آپ نے ڈاریک اس پیراشیوٹ سے آئے بندے شان مسود کو ٹیس میچ کی کپتانی دے دی اب شان مسود کی ذمہ داری ہے یہ چورن نہیں چلے گا کہ ابھی نئی ٹی میں ان کو ٹائم دے نیا کپتان ہے ٹائم دے یہ چورن میں نائنٹی نائنٹی نائن سے سنتا چلا رہا ہوں یہ چورن اب عوام بہت اچھی دے کیسے جانتی ہے پہلا شوٹ سے لائے نا تو آسٹریلیا کے خلاب آسٹریلیا میں سریز جیتنی ہوگی یا تو میچ سریز بچانی ہوگی دو اپشن اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہوگا شاہین شاہ فریدی شاہین شاہ فریدی اگر پوے پرچی پر کسی کی انفلنس پہ طاقت کی زور پہ اگر یہ ٹی ٹوینڈی کے کپتان بنے ہیں جو کہ میریٹ پہ نہیں تھے شاہین شاہ فریدی کی اس وقت یہ سیچویشن ہے کہ شاہین شاہ فریدی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہو سکتے اتنی ورس پرفارمیس تھی کہ وہ جاتے ڈومیسٹک کھیلیں ڈومیسٹک میں چار روزہ میچس کھیلیں جیسے سارے پریئرز کی کوئی پروسیجر دیا ہوا ہے پولیسی دیوئے کرائٹیریہ بناوے سیلیکشن کا وہ اڈاپٹ کریں شاہین شاہ فریدی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک کھیلتے وہاں پرپورمیس دیتے پھر سیلیکشن کے لیے وہ سیلیکٹ ہوتے نہ کہ ڈائریکٹ آکے آپ نے ان کو کپتان منا لے سیمید ہاریس رو ورس پرپورمیس اب نہ وہ ڈومیسٹک کھیلیں انہوں نے مندگی میں کبھی ڈومیسٹک کھیل ہی نہیں آکیب جاوید خود اپنے موز سے بولنے تھے اجنے ٹی وی پہ کہ ہاریس رو و شاہین شاہ فریدی تو ونڈے کے بولر ہی نہیں ہے ونڈے نہ ٹیسٹ کے وہ تو ٹی ٹوینڈی کے بولرز میں ان کو لائے وہ تو یعنی کہ وہ ٹیپ بولرز ہیں ٹیپ ٹیپ بول کے بولرز بندے جا رہی ہیں ایسے کون کھیلتا ہے میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے بندے کو دارک آپ نے لے کے کپتان منا دیا اب کیا ہوگا جنوری میں پاکستان کا ٹی ٹوینڈی سیریز ہے نیوز لینڈ میں پاکستان جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان اگر تھوڑا سا بھی اس کی پرفارمنس اچھی نیچھی ہوئی تو آپ یہ دیکھ یہی شاہد آخریدی ہوں گے یہی لوگ جو آج بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہو تو پرفارمنس بھی چاہیے ہوگی عوام کو پیراشوٹ سے اتر کے آکے ٹیسٹ میچ کے لئے کپتانی دی گئی ہے تو پرفارمنس بھی دینی پڑے گی شاہد مصرود کو ایزا کیاپٹان اور ایزا ٹیم کے طور پر ٹیم میں سیلیکشن کے لئے ابھی ڈیزرب نہیں کرتے کتنی ورش پرفارمنس پر شاہد 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 کپتان من گئے تو پرفارمنس بھی دینی پڑے گی ونڈے کا تو اللہ ہی آفز ہے گیارہ مہینے بعد ونڈے ہوگا پاکستان یعنی کہ پاکستان دنیا کی کرکٹ کہاں چلی جائے ہمارا بھی کچھ یہ پتا نہیں ہوگا کہ کون ہمارے پاس بولر ایسا ہے کون ہمارے پاس بیٹس میں جو پچاس اوور کھیل سکے یا جو دس اوور بولنگ کرا سکے یہ حال ہے ہماری کرکٹ کا تو آپ دیکھ لیں مجھے تو در ہے کہی یہ نا کہ ورس پرفارمنس دینے والے شاداب خان ساب وائس کےپٹین ریٹین رہ جائے یا وہ ٹیم میں سیلیکٹ ہو جائے اس کے لئے بھی ٹی ٹوینڈی کے لئے اس سے زلالہ تالی پرفارمنس تو زندگی میں کسی نے دی دی ہوگی ان کو بھائی جا دومی جا کے بابر آزم کو بھی چاہیے دومی امام کو بھی چاہیے سب کی پرفارمنس تھی گیارہ کے گیارہ کھلا ری اس وقت تو ٹیم کی سیلیکشن میں سیلیکٹ نہیں ہو سکتے کسی ایک بندے کو بھی نہیں بول سکتے کہ اس کی پرفارمنس تھی یہ ڈائریک سیلیکٹ ہو رہا نہیں ایسا کوئی پلیز میریٹ پہ فوکس کریں میریٹ کا قتل نہ کریں میریٹ پہ لوگوں کو لے کر آئے یہ پیرا شوٹ سے اور آئیوے کپتان کپتان نہیں ہوتے یہ انفلوینس طاقت سے پچی سے جو کہیں اس کپتان ساکن کپتان کپتان کپتان